بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام آپ خیریہ سے ہوں گے یہ دیرہ اسماعیل خان کی روایتی ڈش ہے پیندہ یا اس کو صوبت بھی بولا جاتا ہے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے دو کلو دیسی مرغ اور یہ تین درمیانی سائز کے پیاس تھے ان کو باری کاٹ لیا ہے دو چائے کی چمچ لال پیسی و میرچ ہے دو چائے کی چمچ نمک ہے اور ایک چائے کی چمچ حلدی اس میں جائے گی ایک چائے کی چمچ مکس مسالہ اور تین درمیانی سائز کے چماتر نو عدد جوے لیسن کے اور سات آٹھ مرچیں ان کا پیسٹ بنا لیں گے ایک سو پچاس گرام گی ہم اس پرتن میں شامل کریں گے اب اس میں شامل کریں گے پیاس اور پیاس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ اور اب لیسن اور ہری مرچ اس کا پیسٹ بنایا ہے وہ شامل کریں گے ایک چمچ مکس مسالہ ہے ثابت اس کو شامل کریں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر کے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ کور اور ریموو کر دیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹیماتر اور دو سے تین منٹ ٹیماتر کو بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائیں اب یہ لال مرچ نمک اور ہلتی وہ شامل کریں گے اب اس میں چکن شامل کریں گے اور اس کو تقریباً پانی سے سات منٹ اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے اب اس میں ایک گلاس کے قریب پانی شامل کریں گے اور اس کو مکس کر کے اوپر سے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی مزید بنائی کر لیں گے ایک چمچ یہ دنیا پورٹر ہے وہ شامل کریں گے اور ایک چمچ ہی مکس مسالہ پورٹر ہے وہ شامل کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح سے تقریباً داس منٹ تک اس کی بنائی کریں گے یہ جیس کی بنائی تقریباً اچھی طرح سے ہو چکی ہے یہ تھوڑا سا ہم نے اس میں کسوری بیتی شامل کی تھی یہ دیکھیں آئل اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اب اس پہ ہم دو لیٹر کے قریب پانی شامل کریں گے اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پانچ منٹ آئی فلیم پہ پھر نارمل فلیم پہ کر دیں گے یہ بڑی روٹی ہے جو وہاں پہ پکائی جاتی ہے یہاں سے تو ہم نے یہ بزار سے خریدی ہے یہاں سے ٹینٹ سرورس والے جو بڑی روٹی بناتے ہیں یہ وہ والی ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لیں گے روٹی کے اور یہ بٹی کی پڑاعت ہے اور یہ روٹی جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لیں گے یہ ٹکرے جو ہیں وہ روٹی کے اس مٹی کی پڑاعت میں ڈالیں گے ہی در جی یہ جو پینڈا ہے یا صوبت یہ تیار ہو چکی ہے اور اب اس کا جو شوربہ ہے وہ ہم جو روٹی کے ٹکرے تھے ان کے اوپر ڈالیں گے یہ روٹی کے جو ٹکرے ہیں یہ اچھی طرح اس شوربے میں جذب ہو جائیں گے یہ دیرہ اسماعیل خان کی روایتی ڈش ہے اب اس کے اوپر یہ مرگی کی جو بوٹی ہے وہ ڈال دیں گے بعض اس کے جو بوٹی ہے وہ گوشت سے لگ کر کے ڈال دیتے ہیں اور یہ اوپر ایک ٹمارٹر ہے چھوٹا سا اس کو کارنش کے لیے لگایا ہے ہم نے امید ہے یہ آج کی ویڈیو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ